بسم اللہ الرحمن الرحیم گلاب جامن کی دورہ سپیز شیئر کی ہیں ایک میں نے بسکیٹ سے بنایا تھے میری بسکیٹ سے اور ایک میں نے خوشک دودھ سے بنایا تھے جو کہ نیڈوں سے بنتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرنے سے پہلے درود پاک پڑھ لیتے ہیں تو یہ بھی بہت ہی اسان ریسی پی ہے یہاں پر میں نے دودھ لے لیا ہے فریش ملک لینا ہے آپ نے میں نے ساڑھے تین کپ لیا ہے یعنی کہ تین کپ اور ہاف کپ تو یہ جو آپ نے میرمنٹ ہے یہ آپ نے دیکھ لینی ہے تو بلکل اسی طریقے سے بھرائیے گا کیونکہ سوجی بھی ہم نے اسی کپ سے میر کرنی ہے تو تین کپ کے اوپر میں نے ہاف کپ جو دودھ لیا ہے اور یہاں پر میں بٹر ڈال رہی ہوں اس کے اندر جیسے ہی یہ تھوڑا سا دودھ گرم ہوگا اور یہ بٹر میلٹ ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں سوجی آئٹ کریں گے ہلکا سا اس کو نیم گرم کر لیتے ہیں پہلے تو کائنلی میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو سکپ بلکل بھی مت کیجئے تاکہ میں آپ کو پوری ریسیپی صحیح سے بتا سکوں اور کچھ ٹرکس بتاؤں گی کہ جن کو فالو کر کے آپ کی ریسیپی بلکل صحیح بن سکتی ہے یہاں پر دیکھئے اب میں اس میں دودھ جو میں نے نیم گرم کر لیا ہے اور جو بٹر میں نے ڈالا تھا وہ بھی میلٹ ہو چکا ہے تو سوجی ہم نے بلکل چھان کے رکھی ہے سوجی آپ نے لینی ہے بلکل بھاریک والی اگر سوجی آپ کے پاس بھاریک نہیں ہے تو آپ اس کو جو مسالہ پیسنے والی ڈبی ہوتی ہے اس میں ڈال کے تو پیس سکتے ہیں تو یہاں پر یہ جو سوجی ہے بلکل آپ نے تھوڑی تھوڑی ساسات میں اس میں ڈالتے جانا ہے اور یہ جو میں نے ہینڈ ویٹر لیا ہے اس سے آپ نے میلٹ کر دے جانا ہے تو سوجی میں نے جو ہے دو کپ لی ہے یہ جو عام کپ استعمال ہونے والا ہوتا ہے بلکل وہی ہے بہت بڑا کا پینا یہ بہت چھوٹا ہے تو میئرمنٹ صحیح ہوگی تو آپ کی یہ ریسیپی بلکل اچھی بنے گی اگر آپ کو یہاں پر فیل ہو کہ آپ اس میں بٹر تھوڑا کم فیل ہو تو آپ اس سٹیج پر بھی تھوڑا سا ایڈ کر سکتے ہیں بٹر کی جگہ پہ آپ دیسیگی کا بھی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے مٹھائیوں میں بٹر یا دیسیگی یوز کریں تو وہ زیادہ اچھی بنتی ہیں آپ دیکھیں اس کو بلکل آپ نے ڈرائی کر لینا ہے آپ پتہ لگ جائے گا کہ یہ کسٹیج پہ جب وہ دیکھ چیزی بلکل چھوڑنا شروع کر دے گی تو اس کو پھر یہ جو بنایا تھا میں نے سوجی کا تو اس کو میں نے تھوڑا سا تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا تھا لیکن صرف اتنا کہ آپ کا ہاتھ جو ہے اس میں ڈالا جا سکے بہت تھنڈا اگر کریں گے تو یہ جم جائے گا پھر آپ کے جو گلاب جمن ہے وہ اچھے نہیں بنیں گے تو اب میں باقی کی چیزیں اس میں ایڈ کر رہی ایک چمچ بٹر کا میں نے اس ٹیج پہ بھی ایڈ کیا ہے اور یہ میں نے اس میں ڈالا ہے پھر میں نے اس میں لائچی کا پوڈر ایڈ کیا ہے اور وہ آپ کی مرضی ہے آپ تھوڑا ڈالنا چاہیں یا زیادہ ڈالنا چاہیں یا پھر سکیپ کرنا چاہیں تو اس کے بعد پھر میں نے اس میں ڈالا ہے بیکنگ پوڈر بیکنگ پوڈر آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے اور وہ جو چھوٹا چمچ ہے وہ تقریباً آدھا میں نے لیا تھا تو بیکنگ پورڈر آپ کا صحیح ہونا چاہیے وہ اگر صحیح ہوگا تو آپ کے گلاب جامن جو ہے وہ اچھے بنیں گے اب یہ چیزیں ڈال کے اس کو اتنا مکس کرنا ہے کہ یہ بالکل سمودھ سا ایک بیٹر تیار ہو جائے سمودھ تو پہلے ہی ہو چکا ہوتا ہے لیکن آپ نے پھر بھی ہاتھوں کی مدد سے اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ تقریباً میں نے سات سے آٹھ منٹ اس کو جو ہے اچھی طرح سے ہاتھوں سے مسئلہ تھا اب ہاتھوں پر آئے لگا کے ان کے ساتھ ہی ہم گلاب جامن تیار کر کے رکھ لیں گے اور تیار کر کے رکھنے کے بعد آپ نے اس کو تھوڑا سا ٹائم دینا ہے لیکن یہ سوجی کو تھنڈا ہونے سے پہلے پہلے آپ نے یہ کام کر لینا ہے تو اس کو مسلتے مسلتے ہی وہ تھنڈی ہو جاتی ہے اس کے بعد کوئی ایشو نہیں ہوتا لیکن اگر وہ چیزیں مکس کرنے سے پہلے آپ کا تھنڈا ہو جائے تو پھر وہ جو ہے وہ اس کے سخت سے ڈلے بن جاتے ہیں پھر مشکل ہو جاتی ہے گلاب جامن تیار کرنا اب آپ کو اسی بھی شیپ بنا لیں تو میں جو دو ریسی پی اس پہلے دین تھی اس پہ میں نے گول بنای تھی اس لیے میں نے یہ اوبل شیپ کے دیار کیے ہیں تو بہت ہی آسان ریسی پی ہے یہ دیکھئے اس طرح سے آپ نے ایک رول بنا لیا میں نے ایک پیڑے کا نکال کے اس میں سے پھر آپ نے ایکول شیپ کے چھوٹے سے کٹ لے نئے پیسیز اور پھر آپ کے ایک جیسے گلاب جامن تیار ہوں گے اور جب گلاب جامن آپ تیار کر رہے ہوتے ہیں اس میں کوئی کریک نہیں ہونا چاہیے اگر آپ اس سٹیج پہ آپ کے کریک ہوں گے تو پھر بعد میں یہ فرائی کرتے ٹائم اس میں پھر کریک آ جائیں گے اور وہ یہ پھٹ جاتے ہیں اس لیے اس طریقے سے آپ بنا کے رکھیں گے تو پھر آپ کے بعد میں یہ بالکل صحیح بنیں گے اور فرائی کرتے ٹائم میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ کونسی چیزوں کو حیال رکھنا چاہیے تاکہ یہ آپ کے بالکل بھی نہ ٹوٹیں تو اسی طریقے سے یہ بہت سارے تیار کر کے رکھ لیں گے دو کپ سوجی اور ساڑھے تین کپ دودھ تو اس سے یہ تقریباً ایک ڈبے جتنے جو گلاب جامن ہیں یہ تیار ہو سکتے ہیں آسانی سے تو بہت آسان رہی سی بھی ہے یہ دیکھیں بہت سارے گلاب جامن اسی بیٹر سے میں نے تیار کر کے رکھے ہیں تو اب ان کو فرائی کرتے ہیں کچھ ٹائم ہو گیا میں نے مجھے رکھے ہوئے سب سے پہلے اب ہم اپنی چاس تیار کر لیتے ہیں اور یہ چاس جو ہے بلکل اس طرح نہیں بنانی جو کہ ایک تار یا دو تار کی بناتے ہیں یہ بلکل میں نے اس میں چینی ڈالی ہے ایک کپ اور دو کپ چینی ڈالی ہے اور اتنا ہی ہم نے پانی ڈالنا ہے تو یہ اتنی پکانی ہے کہ یہ بوائل آجے اور چینی ہماری اچھی سی میلٹ ہو جائے اس میں بھی آپ جو الائی جی کا پورڈر ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں تو میں اس کے اندر ڈال دوں گی جو میں نے اعدہ رکھا تھا تو جیسے ہی یہ میلٹ ہوگی تو اس کے اوپر ڈک کے تو ہم اس کو رکھ دیں گے جو ہماری چاشنی ہے وہ تھوڑی گرم ہی ہونی چاہیے لیکن بہت زیادہ گرم نہیں ہونی چاہیے تو اگر آپ کی تھنڈی بھی ہو جائے گلاب جمع انتیار کرتے ہوئے تو پھر اس کو آپ تھوڑا نیم گرم کر لیں اب میں نے اسی کڑائی میں میں نے لے لیا ہے آئل تو آئل کو کر لیا تھا میں نے پہلے سے گرم اور اس کی جو فلیم ہے وہ بلکل سلو کرنی ہے آپ نے اگر یہ تیز ہوگی تو ان کا کلر اوپر سے جلدی سے آ جائے گا تو اندر سے یہ بلکل بھی صحیح نہیں پکیں گے تو آپ نے جو فلیم ہے وہ بلکل سلو کر دینی ہے اور اس کو تقریباً سات سے آٹھ منٹ کوک کرنا ہے پہلے آپ نے ان کو بلکل بھی نہیں چھیڑنا چمچ کی مدد سے آپ نے آئل ان کے اوپر اوپر کرنا ہے تاکہ کلر ایکوال آئے تو آپ دیکھئے یہ خودی اوپر آگئے ہیں پول کے اگر ہم ان کو ہلائیں گے تو یہ ٹوٹ جائیں گے تو چمچ آپ نے گلاب جمع ان کے اوپر بلکل بھی نہیں ماننا آئل کے اندر اندر ماننا ہے تاکہ ان کا کلر جو ہے ساری طرف سے ایکوال آ جائے تو ساری سائیڈوں سے ایک جیسا کلر آ جائے گا اور جو میں نے ہم بیکنگ پورڈر اس میں ایڈ کیا تھا اس کی وجہ سے یہ اندر سے بھی بلکل اچھے سے پکیں گے اور دیکھئے اب میں چمچ لگا بھی رہی ہوں تو ان کو کچھ نہیں ہو رہا تو جیسے ان کا پیارا سا کلر آئے گا آج میں تھوڑا کلر ڈارک سا کر رہی ہوں تو یہ دیکھئے بہت ہی پیارا سا کلر آ گیا باقی کے میں نے فرائی کرنے رکھتی ہیں اور یہ جو میں نے جالی کے اندر رکھے تھے ان کو میں نے تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیا تھا تاکہ وہ بہت زیادہ گرم اگر آپ ڈالیں گے تو پھر آپ کے گلاب جامن ٹوٹ سکتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے میں نے اس میں ڈال کے رکھے تھے تاکہ ان کو تھوڑی ہوا مل جائے اور پھر اس کے اندر ڈال دیں گے جو چاشنی ہے تو پھر اس کے اندر ڈالنے کے بعد آپ نے دو گھنٹے کے لیے رکھ دینے ہیں تاکہ یہ اچھی طرح چاشن کے اندر چلی جائے اور یہ پھول جائیں پھر اس کے بعد تھنڈے کرنے ہوتے ہیں میں نے باقی کے تو سارے تھنڈے کرنے کے لیے رکھ دی ہیں تو یہاں پر میں نے ویڈیو کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اچھے آپ کے سامنے ریڈی کرنی ہے تو اس کے اوپر آپ پستہ بھی ڈال سکتے ہیں بادام ڈال سکتے ہیں تو میں نے یہاں پر کوکوناٹ کو کرش کر کے تو وہ ڈال دیا ہے یہ بھی بہت اچھا لگتا اور اس سے ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہاتا ہے تو چلیے ریسیپی ہماری تیار ہو چکی ہے آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا تو ریسیپی اگر اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر شیئر کیجئے گا اور ایک اچھا سا کمنٹ کیجئے گا اگر چینل پر نیو ہیں تو پھر سبسکرائب ضرور کیجئے تو آج کی ایک اچھی بات آپ سے شیئر کرتی ہوں انسان کو اپنی اوقات اس وقت پتا چلتی ہے جب اسے وہاں سے ٹھوکر پڑے جہاں سے اس نے سب سے زیادہ بروسہ کیا ہو اللہ تعالیٰ آپ سب پر ہم سب پر ہمیشہ اپنی رحمت فرمائے ہمارے گروہ میں ہلارز کتا کرے اللہ تعالیٰ گروہ سے بجائے آجزی میں رکھے پھر ملیں گی کسی اور ویڈیو میں کسی اور ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ